بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عام طور پر میں جو عالمی سیاسی منظر نامہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل پولٹکس ہوتی ہے اس کے اوپر میں ویڈیوز نہیں بناتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان تک جو معلومات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ انفرمیشن ہوتی ہے یا پھر فیک ہوتی ہے 90% ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے جو بلوکس بن رہے ہوتے دنیا کے اندر اس میں ہمیں خبریں فیک ہی ملتی ہے حال ہی میں ایک بہت بڑی سیاسی طور پر عالمی تبدیلی سامنے آئی ہے ترکی کے حوالے سے چونکہ ترکی کے پولٹکس میں ترکی کی سیاست میں اور ترکی کے جو پیسڈرٹ ہے رجب تیب ارتگان ان کی حوالے سے پاکستان کی عوام اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو یوٹیوب کو اپزرف کرتے ہیں یا فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ان کی پولٹکس میں ان کے سیاسی منظرناموں میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹن قسم کا جو ہے ایک بیان آیا ہے جو کہ رجب تیب ارتگان کی جانب سے دیا گیا ہے یہ بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس بیان کو یورو نیوز نے ریپورٹ کیا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں بارال اس کا سکرین شوٹ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے اور اس کے آگے اثرات کیا آنے والے ہیں پڑے خوفنا قسم کے اثرات ترکی کی سیاست پر آنے والے ہیں رجب تیب ارتگان ان کا بیگراؤنڈ بڑا ہی مضبوط رہا وہ استمبول کے محر رہتے ہیں اس کے بعد وزیرعظم بنتے ہیں اور اس کے بعد ترکی کے صدر بن جاتے ہیں اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں ایک انفلوینشل شخصیت تھے ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات عالمی لیول پر بہت زیادہ تھے بالخصوص پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے لیکن معاشی لیول سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پرسپیکٹیف سے پاکستان کے ساتھ اتنے کوئی اچھے تعلقات ترکی کے ہرگز نہیں رہے البتہ ترکی کے صدر جو کہ ان کا ایک اسلامی مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کی عوام کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترکی تعلقات میں پاکستان کو اگر کچھ نہیں مل رہا لیکن کم از کم ترکی کو عالمی لیول پر سوشل میڈیا کی لیول تک ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کو پاکستان کی عوام کی سپورٹ رہی ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی پرسنیلٹی ہے لیکن رجب تجب اردگان جو ہے ان کی اپنی پرسنیلٹی ہے باقی کتنا کوئی اسلام ترکی میں ہے آپ کو استمبول کی چند ویڈیوز دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا آتے ہیں اس امپورٹنٹ بیان کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کل ہی ترکی کے صدر نے ایک مجمع سے خطاب کیا جو مشرقی ترکی ہے وہاں کا ایک شیر ہے سیمسن اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب میں سیاست سے الہدگی اختیار کرنے والا ہوں اور اگر میں الیکشن جیتا ہوں دو ہزار تئیس میں یہ اگر کا لفظ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو میں اپنی جو حکمرانی ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو منتقل کر دوں گا نوجوان نسل سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ان کی پارٹی کا کوئی نوجوان لیڈر کوئی رہنما ہوگا ان کو ہینڈ آور کیا جائے گا پورا کا پورا ترکی ان کے حوالے کیا جائے گا بلکہ نوجوان سے مراد یہ تھا کہ وہ اپنے ہی خاندان میں کسی کو سیاست سوم دیں گے اب اس میں رجب طیب اردگان جو ہے ان کے ٹوٹل چار بچے ہیں دو ان کے بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں بیٹو کا نام جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ تصویریں بھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں احمد سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے احمد جو ہے ہمیں آپ نے دیکھا اگر طیب اردگان کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل جو عالمی جو رہنما ہوتے ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں سیمینارز ہوتے ہیں ایون جب پاکستان کے رہنما سے عمران خان صاحب سے یا پھر شباہ شریف سے ان کی میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ احمد جو ہے منظر پر نظر نہیں آتے بلکل بھی یہ غائب ہے منظر سے لیکن یہ بزنس کرتے ہیں اور کامیاب ترین ایک اپنی ایک فرم چلا رہے ہیں یورپ میں اسی طرح دوسرے بیٹے کا نام ہے بلال بلال کو بھی ہم نے اوبزرف کیا کہ یہ بھی ہمیں خاص نظر نہیں آئے اور ان کے والد نے ان کو سیاست سے دور رکھا ہوا اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی سیاسی عہدہ کبھی نہیں رہا شاید وہ اس کو اپنے بیٹے کو اس لائق نہیں سمجھتے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ان کی کوئی اور مصروفیات بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تیسری بیٹی ان کا نام ہے اسرا اسرا جو ہے بڑی امپورٹنٹ رول ہے حالانکہ آپ کو یہ سکرین پر بہت کم نظر آئی ہے رجب طیب اردگان کے ساتھ یا ان کی اہلیہ کے ساتھ یا آپ کو خبروں میں بہت کم نظر آئی ہے لیکن اسرا جو ہے بڑی امپورٹنٹ ان کا رول رہا ترکی کی سیاست میں ترکی کی حکومتی معاملات میں وہ ترکی کی وزیر خزانہ بھی رہ چکی ہے یہ بھی ایک اہم ترین عہدہ ان کے پاس رہا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے شاید وہ چلا بھی رہی تھی اس عہدے کو پھر بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا بہرحال اسرا جو ہے ایک امپورٹنٹ کی رول پلے کر سکتی ہے کہ رجب طیب اردگان کے بعد اسرا کو جو ہے ساری حکمرانی جو ہے وہ مل سکتی ہے اسی طرح چوتی بیٹھی ہے جو کہ ان تینوں سے انتہائی امپورٹنٹ ہے جن کا نام ہے سمیہ جن کی تصویر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سمیہ جو ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی اٹیشمنٹ ہے حکومتی معاملات سیاسی معاملات اور پارٹی معاملات جو ہے اس کے اندر ان کی بڑی انوالمنٹ رہی ہے تو سمیہ کو جب ترکی کے صدر وزیر عظم تھے دوزار تیرہ چودہ میں غالباً ان کو اس وقت ایک چیف ایڈوائزر کا عہدہ بھی دیا گیا تھا اور اس عہدے کے ذریعے وہ پورے کے پورے ریاست کو اور حکومت کو کنٹرول کرتی تھی اور ان کو انسٹرکشن جاری کرتی تھی اس کے علاوہ سمیہ کی ایک بہترین بات یہ کہ وہ اس سیاست میں آنے سے پہلے کامیاب بزنس ومن تھی اور اس کے ساتھ ایک ایک ایکٹیویس بھی تھی جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے چھوٹی بچیوں کے حقوق کے حوالے سے بڑے بڑے پلیٹ فارم سے جا کے اپنے آواز بلند کر چکی ہے اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو کور کیا ان کے اوپر ہیڈ لائنز بنتی رہی اور ہمیں سمیہ جو ہے اکثر آپ کو سوشل میڈیا پر تصویروں میں رجب تجورد اردگان کا اگر کوئی دورہ ہوتا ہے سیاسی دورہ ہوتا ہے تو اس دورے میں آفیشل دورہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو وہ ان کے ساتھ نظر آئیں گی تو اگر ان کے چار بچوں میں سے یعنی دو بیٹے اور دو بیٹیوں میں سے دیکھا جائے تو احمد بلال اور اسرہ کے بعد یعنی اسرہ ان تینوں سے پہلے جو سٹرونگست کنڈیڈیٹ ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رجب تجورد اردگان کی بیٹی سمیہ ہی ہے اچھا اب اس اعلان کے بعد اس بیان کے بعد ترکی کی عوام کے اندر مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں ترکی کے میڈیا بھی کوئی اتنا آزاد نہیں ہے خیرواہ پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اپنی آواز کئی نہ کئی اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن ترکی کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح ان کے حالات ہیں ادھر بھی میڈیا کو ایسے ہی دبایا جاتا ہے تو سمیہ کے حوالے سے یا اس بیان کے حوالے سے کہ تجورد اردگان نے یہ کہا کہ اگر میں جی جاتا ہوں تو میں اپنی حکومت اور حکومتی معاملات اپنی ینگ جنریشن کو جو ہے ہینڈ آور کر دوں گا ان کے حوالے کر دوں گا اس حوالے سے جو پارٹی کے اندر سوالات اٹنا شروع ہو گئے کہ پارٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ اب کیا یہ ایک موروسی خاندان ایک ہی جس طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے شہباز شریف پھر حمزہ شہباز مریم نواز ابھی جنیس صفدر کو بھی لیڈر بنا دیا جائے گا اسی طرح بھٹو خاندان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذلفقار علی بھٹو نصرت بھٹو بنظیر بھٹو اور پھر بلاول بھٹو اور اس کے بعد اب بلاول کا جو بانجا ہوا ہے ایون اس کو بھی اب لیڈر بنا کے پیش کیا جائے گا عمران خان نے اس چیز کو مضمت کی اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اسی طرح ترکی کی جو پارٹی ہے جس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں رجب تجب بردگان ان کی پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں جو اہم ترین رہنما ہیں جو بیس بیس تیس تیس ساتھ سے اٹیشڈ ہے ان کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا حق ہے ہمیں صدر کے کرسی کے اوپر جو ہے بٹھانا چاہیے وہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں دوسرا اہم ترین سوال جو ہے جو اہم ترین ایشو جو کھڑا ہو چکا ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ترکی نے ایکانومی خراب ہونے کے بعد کچھ ایسے اقدامات لیے جو امریکہ کو پسند آئے ہیں جیسا کہ سب سے بڑا قدم انہوں نے یہ لیا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نہ صرف بحال کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیا ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کیا اور اس کے علاوہ ترکی استمبول کے اندر جو فلسطین کی ایم بیسی ہے وہ بھی سوری اسرائیل کی جو ایم بیسی ہے اس کو بھی وہاں پر کھولا گیا ہے تو جو اسلامی مائنڈ سینٹ کے جو لوگ ہیں ان کی پارٹی میں اور یہ بات سب کو پتائیے کہ مذہب کارٹ کے اوپر ہی رجب طیب اردگان نے ہمیشہ سے سیاست کی اور ان کو کامیابی ملی ہے تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ تو بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کبھی ہو تو ان لوگوں کا اب یہ خیال ہے کہ چونکہ سمیہ جو ہے وہ بھی جو آفیشنز میٹنگز ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ ترکی کی رجب طیب اردگان یا ان کے وزیر خارجہ اس میٹنگ میں اگر ہوتے تھے تو سمیہ بھی اس میٹنگ میں ہوا کرتی تھی تو لہٰذا سمیہ کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خطرہ ہوگا تو اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ ان کی پارٹی کے اندر اور ان کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ خاندان اب ملک کو اسرائیل کے حوالے کر دے گا یا امریکہ کے حوالے کر دے گا اور یہ خاندان جناب حکومت کے جو اہم ترین عہدے ہیں صدر وزیراعظم کے عہدے جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر رہ کر ہی بانڈنا چاہتے ہیں مل بیٹھ کر کھا رہے اور عام لوگوں کو عام رہنماؤں کو جو کئی سالوں سے ان کے ساتھ منسلک ہے ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا اس معاملے کی اوپر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ خبر مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہو تو لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے یورو نیوز کا لنک ہے آپ جا کر کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو تمام تر معلومات مل جائے گی آپ اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ